اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے اور میں ہوں جب بات باگر ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبروں کی تفصیلات وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں افغانستان میں ام خطے میں ام کی زمانت ہے مفاہمتی عمل میں پاکستان میں مصبت کردار ادا کیا افغانستان میں تشدد کے خاتمے کے لیے ہر ممکن تعاون کریں گے وزیراعظم عمران خان نے افغان صدر اشرف غنی کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا پاکستان کی حکومت اور عوام افغانستان میں ام چاہتے ہیں افغانستان کی توقعات سے بڑھ کر مدد کریں گے ہمیشہ سے یہی موقف رہا طاقت سے کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا بدقسمتی سے افغانستان میں تشدد کے واقعات میں اضافہ ہوا پاکستان کے چاہتے ہیں اور ، فرمیدان اگرام کی اگرام شرار سے ڈال میں ، لئے اجلال، تو کوش دورا جاورا برای اگرام کیلئے کہ پاکستانا کچھ سے ہم آپ کو کیا کرتے ہیں جا ما ہے جو آپ کو آپ پوچھتے ہو جاوراں کیا رشد کرتے ہیں ہم یقبلتے ہو جو ساتم نمیقواست کروں. ہم نے حاصل کیا کیا مجھے آپ نے اپنے کیا ہے حاصل کیا ہے کہ اے اپنے کیا ہے جس کے اختلاب ہم بھائیٹ میں ہیں اور اگر آپ کا مقابل ہے کچھ سا رہے ہے کہ اس کا دیار ہے کہ Pakistan کا د Gadہ کیا کیا ہے بات اسے رہے ہیں ہم نے آپ کو جمعاہ کیا ہے کچھ مطبیق ہے کچھ مطبیق ہے کچھ مطبیق ہے شاید ہمارے کاملے کاملے اس کی ضرورت ہے پاکستان اس کا تحریکم اس کے افغانستان اس کے ساتھ اس کے لیے پاکستان اس کی طرح انداری ترجمائی اس کے لیے پاکستان اس نے ایس فاتح جو ایسر کے تعلقید کو مجھے رہا ہے قطعہ کے دور اور تلوہ کی طرح ٹھا فرمانہ ایسر کی طرح جہاں اگرانہ واقفتہ ٹھا رہی مجھے بلڑی روی بارمانہ ایسر کی طرح اور اور ہمارہ کی طرح جب اس کی طرح پر طریقے افغان صدر اشرف غنی کا کہنا ہے کہ وزیراعظم پاکستان کا دورہ تاریخی ہے دونوں ممالک کے مفادات مشترکہ ہیں دونوں ممالک کی ثقافت باہمی اعترام پر مبنی ہے پاکستان اور افغانستان میں تعاون علاقائی ترقی کے لیے ناغذیر ہے بہتر مستقبل کے لیے دھو طرفہ تعاون اور امن ضروری ہے علاقائی روابط کا فروق اور معاشی سرگرمیاں ہمارے مفاد میں ہیں افغان صدر اشرف غنی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں تشدد کے خاتنے کے لیے جنگ بندی چاہتے ہیں افغانستان میں امن کے لیے مصبت سیاسی عمل کے خواہاں ہیں پاکستان کا جلد دورہ کروں گا وزیراعظم امران خان کا افغان صدارتی محل آمد پر شاندار استقبال کیا گیا چاکو چابند دستے نے گارڈ آف آنر بیش کیا وزیراعظم نے افغان صدر کے ہمراہ گارڈ آف آنر کا مہائنہ کیا تقریب کے آغاز پر دونوں ملکوں کے قومی طرح نے بجائے گئے امران خان اور افغان صدر اشرف غنی نے اپنے اپنے وفود کا تعالف کروایا وزیراعظم کی افغان صدر اشرف غنی سے ون آن فن ملاقات ہوئی وفود کی سطح پر مذاکرات بھی ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے افغان ہم منصب حنیف اتمر سے ملاقات کی چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ اسلام آباد میں بیٹھی حکومت جنوری تک کی مہمان ہے پی جی این کے پلیٹ فارم سے گلگت بلتستان کا کیس عوام کے سامنے لے کر جائیں گے گلگت میں خیطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ گلگت بلتستان کے عوام سب سے زیادہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں الیکشن میں واضح اکثریت نے ہمارا ساتھ دیا عوام بوٹ کے تحفظ کی جدوجہت تک ہمارے ساتھ رہے الیکشن کمیشنر نے ہمارے امیدوار کو بھی الیکشن مہم کا حصہ نہیں بننے دیا ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن نہیں پی ٹی آئی کا الیکشن ونگ ہے آر ٹی ایس کا بہانہ بھی نہیں مگر پتہ نہیں ہمیں فائنل ریزلٹ دینے میں کیوں تاخیر کی جا رہی ہے بلاول بھٹا زرداری نے کہا کہ تحریک انصاف والے ہر آزاد امیدوار کے پاس جا کر کہہ رہے ہیں کہ تم وزیر آلہ بنوگے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کرو یہ ابھی تک فیصلہ نہیں کرسکے کہ وزیر آلہ کون ہوگا شیخ رشید کہتے ہیں اپوزیشن گلگت بلتستان بھول کر آزاد کشمیر الیکشن کی فکر کرے شکست تسلیم نہ کرنے والوں سے ووٹ کی عزت کو خطرہ ہے اداروں کے خلاف بیانیاں عمران خان کی خدمت ہے کراچی میں سرکولر ریلوے کی افتتائی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا ووٹ کی عزت کو شدید قسم کا خطرہ ہے انہی لوگوں سے خطرہ ہے جو شکست تسلیم نہیں کر رہے میں بڑے زبردست الیکشن ہوئے ہیں اگر یہ قوم اپوزیشن گلگت کے الیکشن نہیں مان سکتی تو پھر اس پاکستان میں کوئی الیکشن نہیں مانا جا سکتا اور گلگت بلتستان میں پی ڈی آئی دو تہائی سے حکومت بنائے گی ان کو کشمیر کی فکر کرنا چاہیے اس کے بعد کشمیر کے اور مارچ کے میں سینٹ کے الیکشن ہے پرائیم منسٹر یہ چاہتا ہے پرائیم منسٹر یہ چاہتا ہے کہ ہاتھ شو کر کے یہ فیصلہ ہو تاکہ جو ٹکٹیں بکھتی ہیں ایک کمرے میں پیسٹھ بندے ہوتے ہیں دیوار کے پیچھے جاتے ہیں تو چورتالیس نکل آتے ہیں یہ سینٹ کا حال ہے تو اگر یہ سینٹ کا حال ہے اور کسی پارٹی نے کسی پارٹی نے اپنے کسی بندے کو نہیں نکالا جس نے یہ کام کیا اور ان سب کو پتا کہ کس نے یہ کام کیا میں سیاسی سمجھ اور سوچ ہوتی یہ اپنے بیانیے پر سوچتے ہیں پاکستان میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو سمجھتا نہیں ہے کہ پاکستان کی فوج کتنی عظیم ہے اور اگر جلسوں سے حکومتیں بدلتی تو ہم نے ایک سو چھبیس دن جلسہ کیا تھا حضور اور ایک سو چھبیس دن جلسے میں نہیں بدل سکا اور جو جو بیانیاں جو جو فوج کے خلاف بات کرتا ہے وہ عمران خان کی خدمت کر رہا ہے فضل الرحمن صاحب نے کل میرا خیال ہے غیر سنجیدہ الزام لگایا ہے کہ شبن نکاہ ہے کہ یہ ایسا ہوا ہے اس نے تردید کر دی فضل الرحمن صاحب میرے لئے قابل اطرام ہے میں ان سے کہوں گا کہ کوئی بھی الزام لگانے سے پہلے اچھی تحقیق کر لیا کریں شہر قائد میں بلاخر پچیس برس پار سرکولر ٹرین شروع ہو ہی گئے اکیس میں سے صرف تیرہ سٹیشنز پر ٹرین سروس مجھا سرکو کی وزیر ریلوی شیخ رشید نے خراشی میں نامکمل سرکولر ریلوی کا افتتا کیا جس کے بعد شہری پچیس برس پار سرکولر ٹرین پر سفر کر سکیں گے صرف چھالیس کلومیٹر ٹریک پر سیٹی سٹیشنز سے پی بی یعنی گھاروں کے خلیب تک چلایا جائے گی پارٹیک اور ٹریک سمیت کئی مقامات کی ابتر صورتحال اور تیاریاں بروقت مکمل نہ کی جانے کی وجہ سے اکیس میں سے صرف تیرہ سٹیشنز پر ٹرین سروس مجھا سرکو کی جا سکے گی آٹھ سٹیشنز کے درمیان کہیں تجابوزات تو کہیں انڈرپاسس آورہیڈ بریج بننا ضروری ہیں جس کے لیے بکیہ ایک چودہ کلومیٹر پر پندرہ سے تیس دسمبر تک سرکولر ٹرین چلانے کی نئی تاریخ دے دی گئی ہے کراچی سرکولر ریڈوے ٹرین کافی کرایا ہے پچاس روپے جبکہ رفتار بمشکل پینتیس کلومیٹر پر گھنٹا ہوگی پشاور ہائی کورٹ نے میشال قتل کیس کا محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے مرکزی مجر ممران کی سزائے بات کل ادن قرار دیتے ہوئے اسے عمر قید میں تبدیل کر دیا زمانت پر رہا دیگر مجرموں کو دوبارہ گرفتار کرنے کا حکم دے دیا گیا پشاور ہائی کورٹ نے کیس میں باقی تمام اپیلیں خارج کر دیں حکومت اور میشال کے والد نے اپیل دائر کی تھی جب سزا یافتہ مجرموں نے بریت کے لیے اپیلیں دائر کی تھی خیبر پکتونخواہ حکومت نے کرونا وارس کی وجہ سے اپوزیشن اتحاد پاکستان ڈیموکریٹیک مومنٹ کو جلسے کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ کرتے ہوئے واضح کیا کہ ہدایات کے باوجود ایسا ہوا تو قیادت کے خلاف مقدمان درج ہوں گے صحبائی وزیر شوقت یوسف زئی کا کہنا ہے کہ اپوزیشن غیر سجیدہ ہے یہ سب لوگ کرپشن بچانے کے چکر میں ہیں معاملے خصوصی شہزاد اکبر کہتے ہیں یہ تاثر غلط ہے کہ صرف اپوزیشن کا احتساب ہو رہا ہے سوال صرف ان سے ہوگا جو حکومت میں رہے ملتان کیس میں قانونی پیچیدگیوں کو عدالت میں چیلنج کیا گیا دوسری چانل چیلنج کیا جائے گا ملکی وسائل لوٹنے والوں سے وصولیاں کر کے قومی خزانے میں جمع کروائیں گے ان کو ویفاق اور پنجاب میں بھی ان نارو نہیں ملے گا سرکاری زمینوں پر باہسر افراد نے قبضے کر رکھے تھے قبضہ مافیا اسی سسلین مافیا کا حصہ ہے جس کا ذکر سپریم کورٹ نے کیا تھا مسئلہ علیہ پنجاب عثمان بزار کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ تبدیلی نہیں آئی انہیں کہتا ہوں کہ پنجاب بدل کر رہے ہیں جبکہ پنجاب میں انٹی کرپشن مہم جاری ہے پہلی بار باہسر طبقے پر ہاتھ ڈالا گیا پنجاب میں بڑے بڑے مگر مچوں پر ہاتھ ڈالا گیا وزیر ایالہ کہتے ہیں انٹی کرپشن محکمی کو دو سال میں اکاون ہزار سے زائے شکایات محصول ہوئیں دو اور اب پینسٹھ کروڑ روپے کی سرکاری اراضی باگزان کروائی گئی ماضی میں باہسر کرپ مافیا پر ہاتھ نہیں ڈالا جاتا تھا مسلم ریگ نون کے رانوان شاہد کا کان عباسی کہتے ہیں متنازے حکومت سے کوئی بات نہیں کریں گے ملک میں کرپشن روج پر ہم حق پر ہیں اسی لئے عطالتوں سے نہیں گھبراتے میڈیا سے گفتگو میں لیگی رانوان کا کہنا تھا کہ دھائی سال میں پارلیمان میں عوام کی کوئی بات نہیں ہوئی کرپشن کو پکڑنے کی کوشش ہلی کی جا رہی کوشش طرف یہ کی جا رہی ہے کہ اپوزیشن کو دبایا جائے جہاں پر ایف آئی اے کا افسر کہہ رہا ہے کہ چار سو عرب کی کرپشن چینی میں ہو چکی ہے اور اس کا جواب یہ ملتا ہے کہ اس کو ٹراسفر کر دیا جاتا ہے جہاں پر اسی حکومت کا ایف بی آر کا چیئرمین کہہ رہا ہے کہ وزیر اعظم ٹیکس چوروں کو بچانے میں مصروف ہیں جہاں پر اسی حکومت کا مشیب برائے سید کہہ رہا ہے کہ حکومت پہلے بھی کووٹ کے کیسوں کو چھپاتی رہی اور آج بھی چھپا رہی ہے جہاں پر حکومت کی حالات یہ ہو وہاں آپ کون سے حساب کی توقع کریں گے آج نیب چیئرمین کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی نیب چیئرمین کو اساسیں نظر نہیں آتے میں آسیم سلیم باجوہ صاحب کا نام نہیں لینا چاہتا لیکن وہ شامل ہوئے بولڈرز او پبلک آفیس میں اب ان میں نیب کا اطلاق ہوتا ہے تو ان سے نیب کیوں نہیں پوچھتی کوئی کوشنیر ان کو بھیجا ہے تیرہ کوشنیر میں نے بھرے ہیں میری گزارشی ہے کہ ایسا ہی کوشنیر آرن آسیم سلیم باجوہ صاحب کو بھی بھیج دیں وہ بھی بھر کے آپ کو دے دیں پھر انصاف ہوگا ہم ان عدالتوں سے نہیں گبراتے کیونکہ اللہ کے کرم سے اور وہ بیانیاں ان عدالتی کیسوں سے نہیں دبے گا عدالت میں ہم نے یہ پیٹیشن دی تھی کہ اس عدالت کی کاروائی پاکستان کی عوام کو دکھائی جائے ایک ٹی بی کیمرہ لگائیں خرچہ ہم برداشت کریں گے تاکہ پاکستان کے عوام دیکھ سکیں کہ ہمارے ملک میں نیب کی عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے نیب کیا کر رہی ہے جھت صاحب ہم عدلیہ کا اطرام کرتے ہیں اس عدالت کا بھی اطرام کرتے ہیں آرمی چیف جنرل کمرجابیت باجوا سے امریکی ناظم العمور ایجلیا ایجلر کی ملاقات افغان عمل پر بات آئی کی کی جبکہ آئی ایس پی آر کے مطابق امریکی ناظم العمور نے افغان اور علاقائی امن کے لیے پاکستان کی کابشوں کو بھی سراہا آرمی چیف جنرل کمرجابیت باجوا سے امریکی ناظم العمور کی ملاقات افغان عمل پر بات چیت آئی ایس پی آر کے مطابق امریکی ناظم الامور افغان اور علاقائی امن کے لیے پاکستان کی قابشوں کو سراحہ افاقی وزیر پر آئے منصوبہ بندی اصد عمر کہتے ہیں کہ مسلسل چوتھے مہینے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس رہا اصد عمر نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ اکتوبر کے مہینے میں کرنٹ اکاؤنٹ 38 کروڑ 20 لاکھ ڈالر سرپلس رہا یہ مسلسل چوتھے مہینے میں کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس رہا ہے پی ٹی آئی کی حکومت کو کرنٹ اکاؤنٹ مہانہ دو ارب ڈالر خسارہ ملا تھا لیکن روان سال مجموعی طور پر کرنٹ اکاؤنٹ ایک ارب 20 کروڑ ڈالر سرپلس رہا جنوبی وزیرستان میں سیکیورٹی چیک پوز پر دہشت گہدوں کے حملے میں پاک فوج کے دو جوان شہید اور ایک زخمی ہو گیا آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گہدوں نے جنوبی وزیرستان کے علاقے پر سیارت میں سیکیورٹی چیک پوز پر حملہ کیا پاک فوج کے اہلکاروں نے فوری جوابی کارروائی کی پارنگ کے تباتے میں دو جوان حوالدار مطلوب عالم اور سپاہی سلمان شاکت شہید ہو گئے دہشت گہدوں کے ساتھ مقابلے میں ایک جوان زخمی بھی ہوا عدالت نے پولیس کو اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو بکتر بند گاڑی میں پیش کرنے سے روک دیا بولٹ ٹروف گاڑی فراہم کرنے کا حکم دے دیا اعتصاب عدالت کے ایڈمن جج جباد الحسن نے شہباز شریف کی درخواست پر سماک کی عدالتی حکم پر سیکیورٹی داخلہ اور اس پی سیکیورٹی عدالت میں پیش ہوئے عدالت نے شہباز شریف کی درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے پولیس حکام کو انہیں بکتر بند گاڑی میں عدالت میں پیش کرنے سے روک دیا اور بولٹ ٹروف گاڑی بھی فراہم کرنے کا حکم دیا عدالت نے حمدہ شہباز کو بھی بکتر بند گاڑی میں عدالت میں پیش کرنے سے روک دیا لاپرواہی اور بے احتیاطی نے کرونا کی دوسری لہر کو تیز کر دیا چوبیس گھنٹوں میں مزید اٹھارہ مریض انتقال کر گئے امواد کی تعداد سات ہزار دو سو اٹاریس ہو گئی مزید دو ہزار پانچ سو سنتالیس افراد میں کرونا کی تشریف سے مریضوں کی تعداد تین لاکھ پینسٹ ہزار نو سو ستائیس ہو گئی تین لاکھ ستائیس ہزار مریض صحت جاب ہو چکے ہیں بتیس ہزار مریض زیر علاج ہیں پاکستان میں کرونا سے ایک روز میں اٹھارہ مریضوں کا انتقال ہو گیا پنجاب میں دو ہزار پانچو انیس سندھ میں دو ہزار ساتھ سو چانسٹ خیبر پکتونخواہ میں ایک ہزار تین سو اٹھارہ بلوچستان میں ایک سو ستاون گلگت بلتستان میں تیران میں آزاد کشمیر میں ایک سو بتیس اور اسلام آباد میں دو سو پینسٹ مریض انتقال کر چکے چوبیس گھنٹوں میں مزید دو ہزار پانچو سنتالیس افراد میں وارث کی تشریف ہوئی پنجاب میں ایک لاکھ بارہ ہزار دو سو چوراسی سندھ میں ایک لاکھ ہٹھاون ہزار پانچ سو ساتھ خیبر پکتونخواہ میں تینتالیس ہزار اٹھارہ من بلوچستان میں سولہ ہزار پانچ سو بیاسی گلگت بلتستان میں چار ہزار چار سو بیاسی اسلام آباد میں پچیس ہزار دو سو اٹھتھ آزاد کشمیر میں پانچ ہزار چھسو نوے مریض ہو چکے ہیں دنیا بھر میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد دیران لاکھ اٹھامن ہزار ہو گئی مریضوں کی تعداد پانچ کروڑ اٹھ سٹھ لاکھ ہو گئی تین کروڑ پچاندھ میں لاکھ سے زائد مریض سے ہجاب بھی ہو چکے موزی کرونا وائرس کے بار جاری ہیں امریکہ اور جورپ میں تحال کرونا کو گنٹرول نہ کیا جا سکا امریکہ میں دو لاکھ چھپن ہزار تین سو گیارہ برازیل میں ایک لاکھ سٹھ سٹھ ہزار چار سو ستاندھ میں بھارت میں ایک لاکھ اکتیس ہزار چھسو انتالیس میکسیکو میں ننانوے ہزار پانچ سو اٹھائیس روس میں چونتیس ہزار آر سو پیچاس ایران میں تنتالیس ہزار چار سو ستاندھ میں ایک ہزار چھسو اور سعودی عرب میں پانچ ہزار ساتسو دس اموات ہو چکی ہیں کرونا کیسز میں مسلسل اضافے کی وجہ سے ملک بھر میں تعلیمی ادارے کب بند کیے جائیں گے کیا لکھیں چوبیس نومبر سے اکتیس جنوری تک بند کرنے کی تجویز دے دی گئی ہے تجویز کے مطابق چوبیس نومبر سے پرائمری سکول دو دسمبر سے میڈل سکول اور پندران دسمبر سے ہر سکینڈری سکول بند کیا جائیں گے وفاقی وزارت تعلیم نے تعلیمی اداروں کے لیے یہ تجویز سوبوں کو بجوا دی ہیں جس کے مطابق تعلیمی سیشن کو اکتیس مئی تک بڑھانے اور انٹرمیڈیٹ انتہانہ جون دو ہزار اکیس میلینے کی تجویز دے گئی ہے اتنی فیصلہ بینو سوبائی وزارت تعلیم کا اجلاس میں ہوگا تیس نومبر کو ہونے والے اجلاس میں صوبے اپنی تجویز لائیں گے تجویز دی گئی اساتیزہ اداروں میں حاضری یقینی بنائیں اور آن لائن ایڈوکیشن کے لیے تیاری کی جائیں مقامی طور پر ٹیلی سکول ریڈیو سمیت آن لائن ایڈوکیشن سسٹن کے علاقہ کیا جائے ملک میں کرونا کی دوسری لہر میں شدت آنے کے بعد قومی رابطہ کمیٹی نے کرونا سے بچاؤ کے لیے گزشتہ دنوں کیے جانے والے فیصلوں کی تفصیلات جاری کر دیں انسی سی کے اعلامیے کے مطابق تین سو سے زائد افراد کے تمام آؤٹڈور اجتماع پر فوری پابندی ہوگی انس او پیس پر عمل درامت کی ذمہ داری اجتماع کی منتظمین پر ہوگی کرونا کی وجہ سے موت یا کرونا پھیلنے پر آرگنائزر ذمہ دار ہوں گے انسی او سی کا کہنا ہے کہ شادی کے لیے انڈور تقریبات پر بیسٹ نمیمبر سے پابندی ہوگی شادی کے لیے صرف تین سو افراد کے ساتھ آؤٹڈور تقریبات ہو سکے گی ریسٹورنٹس میں انڈور ڈائننگ کی موجودہ اجازت کا اگلے ہفتے جائزہ لیا جائے گا انسی او سی اعلامیے کے مطابق عوام کے آؤٹڈور ڈائننگ یا کھانا گھر لے جانے کی حوصلہ افضائی کی جائے گی کرونا کے بڑھتے کیسز کے پیش نظر لاہور کے بارہ علاقوں میں سمارٹ لاگ ڈاؤن نافذ کر دیا گیا سیکریٹری پرائمری انڈ سیکینری ہیلتھ کیر کے مطابق جوہر ٹاؤن کے بلاگ ای ون ای ٹو ایف ون ویلنشیا ٹاؤن ایف ون بلاگ اور پیر اگاؤن سٹی میں سمارٹ لاگ ڈاؤن لگا دیا گیا جوہر ٹاؤن کے بلاگ ایف ٹو جی ٹو جی فور جی فائیو اس کے علاوہ وائز حاصل نمبر گیارہ سپریٹینڈنٹ ہاؤس پنجاب یونیورسٹی میں بھی سمارٹ لاگ ڈاؤن کا نفاذ عمل میں لائے جا چکا ہے دی ایچ اے فیز فور سیکٹر ایف ایف سی سی بی بی ای ای ڈی ای ای فیز فری سیکٹر ایکس ایکس فیز ون سیکٹر این بلاگ اے اور بی میں سمارٹ لاگ ڈاؤن جبکہ گلبرگ فور کے علاقوں کو بند کر دیا گیا ہے وزیر تعلیم پنجاب مراد راز کہتے ہیں کہ پنجاب کے تعلیمی اداروں سے متعلق اجلاس کل طلب کر لیا وزیر تعلیم پنجاب مراد راز کا کہنا تھا کہ تعلیمی ادارے بند کرنے ہیں یا نہیں مشافرت کی جائے گی پہلے ہی کرونا کی وجہ سے تعلیم کا حرج ہوا اور بچوں کا تعلیمی نقصان ہوا سوبے زیلے اور ملک بھر میں کرونا کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے انسیو سی میں تعلیمی اداروں سے متعلق تجابیز دی گیا مسلم لیگ نون کے رانمہ ایسن اقبال کہتے ہیں کہ نیب کا سایہ جس من سوبے اور دفتر پر پڑتا ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے میڈیا سے گفتگو میں مسلم لیگ نون کے رانمہ ایسن اقبال کا کہنا تھا کہ حکومت آرٹ نیب نے دھائی سال بعد ناروال سپورٹ کمپلیکس کا ریپرنس طائر کیا حکومت سمجھتی ہے کہ اپوزیشن کو انتقام کا نشانہ بنا کر لوگوں کی توجہ مسائل سے ہٹ جائے گی جہاں پر پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی نمائشی میچ کھیل کر آئے تھے آج وہ پورا منصوبہ برباد ہو چکا ہے کروڑوں روپے کا سمان ایسٹرو ٹرف ایتلیٹک ٹریک جو باہر سے امپورٹ ہوئی تھی چیزیں وہ کریٹس میں پڑی پڑی زائے ہو گئیں ان کی وارنٹیز ایکسپائر ہو گئی ہیں اس نقصان کے جو لوگ ذمہ دار ہیں دراصل ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے تھے لیکن یہ وہ پاکستان کی معیشت کا کینسر ہے جو نیب کی صورت میں ملک کو برباد کر رہا ہے جس منصوبے پہ یہ ہاتھ رکھتے ہیں وہ اکاش بیل کی طرح وہ پودا سوک جاتا ہے نیب کا سایہ جس دفتر پہ جس منصوبے پہ پڑتا ہے وہ منصوبہ بیمار ہو جاتا ہے یا برباد ہو جاتا ہے اور ان منصوبوں میں سیاستدانوں کو اپوزیشن کے لیڈروں کو دباؤ دینے کے لیے سرکاری ملازمین اور سرکاری افسروں کو حراسان کیا جا رہا ہے پاکستان اس نیب گردی اور انتقامی سیاست کی وجہ سے بہترین انتظامی بوران کا شکار مسلم لیگ ڈون کے راہم آمام حلیق احمد آمان کہتے ہیں کہ آمام اجتماعات میں ایسو پیس پر عمل درامت کو یقینی بنائیں گے ملک احمد آمان کا کہنا تھا کہ جلسوں میں ایسو پیس پر عمل درامت کا سخت حامی سیاسی جماعتوں کے لیے عوامی صحت اور زندگی اہم ترجیح ہے کرونا سے متعلق عدالتی ایک آمان کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا ان کا کہنا تھا کہ اجتماعات میں لوگ زیادہ ہوں گے تو کرونا پھیلنے کا خطشہ ہوگا آپ کو بتائیں کہ ان کا کہنا تھا کہ ایسو پیس کو فالو بھی کریں گے جلسے جلوسوں ہوں گے مگر ان کا کہنا تھا کہ جلسوں میں ایسو پیس پر عمل درامت کا سخت حامی سیاسی جماعتوں کے لیے عوامی صحت اور زندگی اہم ترجیح ہے کرونا سے متعلق عدالتی ایک آمان کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا ان کا کہنا تھا کہ اجتماعات میں لوگ زیادہ ہوں گے تو کرونا پھیلنے کا خطشہ ہوگا اسلام آباد کی اعتصاب عدالت میں ناروال سپورٹ سیٹی کیس کی سماعت ہوئی نئے براول پینٹی نے گزشتہ روز نونڈیگی رہنمہ ایسن اقبال کے خلاف ریفرنس طائر کیا تھا انچارج جج محمد بشیر نے ریفرنس طائر ہونے کے بعد کیس اعتصاب عدالت نمبر تین کے جج اسکر علی کو منتقل کیا عدالت نے ریفرنس کے تمام ملزمان کو تیس نمیمبر کو طلب پر کی سماعت ملتوی کر دی سپریم کیورٹ میں رہنمہ پیپلز پارٹی خرشیر شاہ زمانت کیس کی سماعت عدالت نے مکلا کے دلال سنوے کے بعد درپاس دو ہفتے تک ملتوی کر دی دیگر ملزمان کی زمانت منسوقی پر ملزمان کو نوٹس جاری کر دی خرشیر شاہ کہتے ہیں کہ چاہتا ہوں کہ میرا کیس اوپن ٹرائل کیا چاہے اعتصاب صرف اپوزیشن کا ہو رہا ہے حکومتی لوگوں کا احتصاب نہیں ہے حکومتی وزراء دو تین ماں میں باہر آ جاتے ہیں جس نے سونامی کا نعرہ لگایا اب ملک میں مہگائی کا سونامی ہے حویلیاں تیارہ حادثہ کی تیکیقہ چار سال بعد مکمل رپورٹ جاری کر دی گئی حادثہ دسمبر دو ہزار سولہ میں پیش آیا جس میں جنید جمشیز سمیت سنتالیس افراد شہید ہوئے تھے تیکیقاتی رپورٹ کے مطابق دوران پرواز انجن خراب ہونے کے باعث اے ٹی آر تیارے کی رفتار قیم ہوئی جد کے تیارہ پائلٹ نے بھی پرواز سے پہلے انجن میں خرابی کی کوئی نشاندہ ہی نہیں کی تھی اے ٹی آر تیارے کی آخری بار مرمت کینیڈا میں ہوئی تھی اس سے قبل حویلیاں حادثے کی ابتدائے رپورٹ جنوری دو ہزار انیس کو جاری کی گئی تھی جس میں تقلیقی خرابیوں کی نشاندہ ہی کی گئی تھی قومی ایرلائن کے تیارے پی کے چھ سو اکسٹ نے سات دسمبر دو ہزار سولہ کو چترال سے اسلام آباد کے لیے اوڑان بھری دو مسافروں کے ہمراہ معروف ناتھاں اور مبلہ جنید جمشید اور ان کی اہلیہ بھی موجود تھے مقبودہ کشمیر میں بھارتی فورسز کی رشد کرتی جاری زلہ جمہوں میں چار کشمیری شہید کشمیریوں کو بھارتی فورسز نے زلہ جمہوں میں جالی پولس مقابلے میں شہید کیا وہاں سے بھارتی فوج جن کر کشمیری نوجوانوں کو نشانہ بنا رہی ہے ٹرک میں سوار چار نوجوان ہائیوے پر جموس سے سیدھی نگر جا رہے تھے کہ قابض فوج کے اہلکاروں نے انہیں نانگ روٹا ٹال پلازا پر گھیرے میں لے کر فائرنگ کر کے شہید کر دیا اینی شاہدین کے مطابق نوجوانوں کو جالی مقابلے میں شہید کیا گیا علاقے میں حالات بدستور کشیدہ ہیں بھارتی فوج سرچ آپریشن کی آرمے کشمیریوں کی نسل کشید کر رہی ہے قابض فوج کی ظالمانہ کاروائیوں کے خلافے تجارسیہ اور نارے بازی کی بھارت نے روان برس اکتوبر تک دو سو چونتیس کشمیریوں کو شہید کیا جن میں سے چودہ افراد کو درانے حراست شہید کیا گیا سردیوں کے آغاز ہوتے ہی مچھلی کی مانگ میں بھی اضافہ ہو گیا مچھلی مارکیٹ میں مختلف اکسان کی مچھلی دستیاب ہے مہنگائی کے باعث شہری منپسند مچھلی خرید میں سے قاسر ہیں دیکھتے ہیں لیاقت پر سے شاہد بلوچ کی یاری پوچ موس میں سرما کا آغاز ہوتے ہی مچھلی کی مانگ میں اضافہ ہو گیا مچھلی مارکیٹ میں مختلف اکسان کی مچھلی دستیاب ہے شہری منپسند مچھلی خریدنے میں مصروف مگر مہنگائی کے باعث قوت خرید میں نمائی کمی دیکھنے کو مل رہی ہے لیاقت پور کے مچھلی فروش کا کہنا ہے کہ دریائی اور فارم دونوں قسم کی مچھلی دستیاب ہے سارفین پکانے اور تلنے کے لیے اپنے پسند کی مچھلی کا انتخاب کرتے ہیں ہمارے پاس دریائی اور فارم کی مچھلی دستیاب ہے ریڈ زیادہ ہونے کے وجہ سے کسکمر آتے ہیں اور پوچھ کے چلے جاتے ہیں طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ مچھلی کا استعمال سردی میں مدافتی نظام مضبوط بناتا ہے اس میں پروٹینز اور بائٹامنز موجود ہوتے ہیں جو صحت کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں مہنگائی کے باعث شہری خواہش کے مطابق مچھلی خریدنے سے کاثر ہیں شاہد بلوج چکوال کی سوغات ریوڑی سردیوں کا خاص طوفہ ہے اسے پوری دنیا میں منفرد مقام حاصل ہے پاکستان سے کوئی آئے تو پردیسیوں کو بطور طوفہ دی جاتی ہے اس حوالے سے دیکھتے ہیں چکوال سے خالد ملکی ایرپورٹ زلہ چکوال کی سوغات ریوڑی نے اس وقت پوری دنیا میں منفرد مقام حاصل کر لیا ہے دیس کی بات ہو یا پردیس کی اپنوں سے محبت کا اظہار بھی ریوڑی کی طوفے سے کیا جاتا ہے اس کی تیاری مختلف مراحل سے گزر کر ہوتی ہے جہاں پر حفظان سہت کے اصولوں کو خاص طور پر مد نظر رکھا جاتا ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پیلمان ریوڑی کے روئے روان شیخ بکار علی ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں دیسی کی خالص ڈالتے ہیں تل آپ نے دیکھ لیا ہے گوڑا آپ نے دیکھ لیا ہے عملہ آپ نے دیکھ لیا آزاروں بندے در روزگار میں لگے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ ٹھیک چل رہے ہیں انگلینڈ سے اپروچ ہے ہمیں سویزر لینڈ سے اپروچ ہے اور مین اس وقت دو یہ ہمارے پاس لوکیشنز ہیں تو انشاءاللہ پہلے ہم ترجیح دے رہے ہیں امریکہ کو اس کے بعد انشاءاللہ اس کام کو آگے سے آگے بڑھائیں گے ہم جو گھی استعمال کر رہے ہیں گوڑ استعمال کر رہے ہیں تل استعمال کر رہے ہیں وہ پاکستان میں ہم تلاش کر کے ڈھونڈ کے لیتے ہیں کہ جنہ سے ہمیں خالص ترین چیز ملے اس کے علاوہ جو گورنمنٹ کے ایس اوپیز ہوتے ہیں فوڈ اتھارٹی کے ایس اوپیز ہوتے ہیں حفظان سیت کے این مطابق ہم کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ ایفرٹس کرتے ہیں کہ اچھی سے اچھی چیز ہمارے کلائنٹ کو ملے چونکہ کلائنٹ کا جو اعتماد ہے وہی ہمارا سرمایہ ہے تو ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا جو کلائنٹ ہے ہمیں جو پیسے دیتا ہے اس کو اس کے بدلے میں ایک اچھی ہائیجینکلی اور بہترین چیز ملے شہیدوں اور غازیوں کی سرزمین چکوال جس نے دنیا میں اپنا ایک الگ مقام حاصل کر رکھا ہے لیکن اگر چکوال کی سوغات کی بات کی جائے تو ریوڑی اس وقت چکوال کی سوغات بن چکی ہے جس میں دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک اس کو پسند کرنے والے لوگ موجود ہیں خالد ملک بیوری چیف ٹی بی ٹو ڈے وڈہب ٹو ڈےز انٹرنیشنل ریوڈ سعودی عرب کی خیادت میں جی ٹوئنٹی ممالکہ سربراہی اجلاس ایک اس نمیمبر اور باع اس نمیمبر کو ہوگا جی ٹوئنٹی اجلاس میں عالمی تنظیمیں اور اداروں کے حکام بھی شرکت کریں گے اجلاس میں عرب مالیاتی فنڈ اسلامی ترکیاتی بینک افریقی یونین اور جی سی سی حکام بھی شریک ہوں گے امریکی نومنتخب صدر جو بائی جن کہتے ہیں کہ ٹرمپ اقتدار چھوڑنے میں تاخیری حربیں استعمال کرنے لگے نومنتخب صدر جو بائی جن کہتے ہیں کہ قانون کے تاہر جو بظاہر جیتے اسے حکومتی ڈیٹا تک رسائی ملنے شاہیے کرونا ویکسین کی مقدار کے بارے میں بتایا ہی نہیں جا رہا مجھے حکومت کی جانب سے شیٹ ڈاؤن کا سامنا ہے ٹرمپ انتظامیہ کا ہارنا مالنا کرونا کے خلاف اقدام تاخیر کا شکار بنا سکتا ہے لیڈی ڈیانا کا انٹرویو لینے کے لیے جانی تصاویزات کے استعمال کی تحقیقات کا اعلان کر دیا گیا سابق ججڈ ڈائیسن کا کارپوریٹ سٹاف اور دستیاب ریکارڈ تک رسائی دی جائے گی برطانوی شہزادہ بیلیم کا تحقیقات کے فیصلے کا خیر مقدم کہا معاملے کی آزادانہ تحقیقات درست سمت کی جانب گرم ہے اس سے انٹرویو کا سبب بننے والے سچائی سامنے آئے گی برطانوی نشیاتی ادارے کے صحافی مارچن نے انیس سو پچانوے میں شہزادی جیانا کا انٹرویو کیا تھا نیدرلینڈ کی خاتون باکسنگ سٹار روبی جیسیا میسیو نے اسلام قبول کر لیا نامسلم باکسر نے دارے اسلام میں داقل ہونے کی خبر مدناہوں کے ساتھ اپنے انسٹاکڈرام اکاؤنٹ پر شیئر کی روبی ایک ایسائی گھرانے میں پیدا ہوئی تھی گزشتہ برس انہوں نے اسلامی تعلیمات سیکھی اور انہیں کے مطابق زندگی گزاری نیدرلینڈ سے تعلق رکھنے والی روبی جیسیا اسلام قبول کرنے سے قبل ایسائی مذہب سے تعلق رکھتی تھی اور انہوں نے کچھ عرصہ قبل اسلام سے متعلق پڑھنا شروع کیا اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کر ہی روبی نے نیدرلینڈ کی ایک مسجد میں گواہوں کی موجودگی میں بازابطہ طور پر اسلام قبول کیا کیک باکسر کے اس اقدام کے دنیا بھر کی مسلم کیمینوٹیز کی جانب سے سراحہ جا رہا ہے اور اسلام قبول کرنے کے بعد روبی کو باہجاب تصاویر بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہیں دیسٹک پولیس آفیسر راجنپور فیصل گلزار کا روزانہ کی بنیاد پر ڈی پیو آفیس میں سائلین کے مسائل سننے کا سلسلہ جاری کھلی کے چہری میں سائلین نے ان کے سامنے مسائل پیش کیے اور انہوں نے مسائل دریافت کے لیے اور متعلقہ افسران کو ان مسائل کے فوری ہلکے کمات جاری کیے افسران کو ہدایہ جاری کی گئی ہیں کہ سائلین کے ساتھ اپنا رویہ شائصہ رکھیں اور ان کی داد رسی اور ان کے لیے انصاف کی فراہمی کو یقینی بنائیں مزید کہا کہ جن سائلین کو آپ کے پاس بھیجا جائے گا ان کو مکمل فالو اپ لیا جائے گا اور اگر کسی سائل کا مسئلہ مقرر کردہ وقت کے اندر حل نہ کیا گیا تو اس افسر کے خلاف صرف محکمانہ کاروائی عمل میں لائے جائے گی تھانا صدر چونیا کے ایس ایچو رانا سہیل کی بڑی کاروائی خطرناک ڈکیت گینگ کے چار عراقین کو گرفتار کر لیا بھاری مقدار میں ناجائز اسلحہ نقب بھی برامت کر لیا موبائل فونز اور موٹر سائیکلز بھی برامت لی پیو کسور امران کشور کی ہدایت اور ڈی ایس پی کے حکم پر تھانا صدر چونیا کے ایس ایچو نے اپنی ٹیم کے ہمراہ علاقہ بھر میں جرائم پی شاہ اناثر کے خلاف ریک ڈاؤن کر کے افضل عرف باوری خطرناک ڈکیت گینگ کے چار عراقین ریاض احمد ولد محمد دین قوم رحمانی عابد عرف بگڑو محمد دین قوم کھو کر اور امجد ولد رمضان آرائی کو سرخنا سمیت رنگی ہاتھوں گرفتار کر لیا منچناباد میں ہفتہ شان رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلامِ میونسپل کمیٹی کا جنح حال میں علماء مشاہ کانفرنس کے لئے میں تمام مقاتب فکر کے علماءvoice کرام نے شرکت کی مزید دیکھتی ہیں نمائندہ ملک منصور الحد ٹی بکیس ریپورٹ میں �� tossلاباد میں ہفتہ شان رحمت اللہ علیہ وآلہ کی سلسلامِ میونسپل کمیٹی کے جنح حال میں علماء مشاہ کانفرنس کا انقاد کیا گیا جس میں تمام مقاتب فکر کے علماء اکرام نے شرکت کی تقریب کے مہمان خصوصی طریقہ انصاف کے ایم پی اے میاں فیدہ حسن کالو کا بٹو تھے جبکہ تقریب کی صدارت محمد اکمل اسسٹنٹ کمیشنر منچن آباد نے کی اس پروبکار تقریب میں سٹیج سیکری کے فرائض شیخ محمد گلرش شہزاد نے سرانجام دیئے علماء مشاہد کنفرس سے علماء اکرام نے سیرت النبی اور اسوائی رسول پر روشنی ڈالی اسسٹنٹ کمیشنر محمد اکمل نے اس موقع پر سپاس نامہ پیش کرتے ہوئے تمام آنے والے موضوع مہمانوں کا شوری ادا کیا انہوں نے کہا کہ حکومت پنجاب کی ادایت کے مطابق ہفتہ شاہر رحمت اللہ علمین 22 مومبر تک جاری رہے گا مہمان خصوصی میاں فیدہ حسن کالو کا وٹو ایم پی اے نے کہا کہ حکومتی سطح پر پہلی بار سیرت نبی کانفرنس کا انعقاد خوش آئندہ بات ہے اور یہ سلسلہ جاری رہے گا انہوں نے کہا کہ ہماری زندگی میں کامیابی صرف اسی صورت ممکن ہے جب ہم اللہ تعالی اور اس کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلیں گے میسپل کمیٹی میں منقت ہونے والے علماء مشاہخ کانفرنس میں سرکاری ادارہ جات کسر براہان اور اشائر کے علاقہ کے موززین لوگوں نے شرکت کی کامیرمنٹ ٹیم کے ساتھ ملک منصور اللہ اکٹیپور نمائندہ ٹی وی ٹوڈے لس بیلہ میں پاکستان کوسٹ گارڈز کی کاربائی کروڑ روپے مالیت کی منشات برامد سمگلرز گرفتار کر لئے گئے لس بیلہ میں پاکستان کوسٹ گارڈز نے ویندر کا خریب واقعہ ناکہ ہاری چیک پوسٹ پر کوئٹا ٹو کراچی جانے والی دو مختلف مسافر کوچوں میں سوار دو مسافروں سے ستائیس کلو سے زائد پریسٹل اور ایک مسافر سے نو کلو گرام چرس برامد کر لئے مسافر سمگلرز کو حراست میں لے لیا گیا جبکہ ایک اور کاربائی میں موبائل گش کے دوران ویندر شہر کے قریب دان کے علاقہ سے غیر قانونی طریقے سے چھپایا گیا اکامل لیٹر ایرانی ڈیزل برامد کر لیا گیا پکڑی جانے والی منشات کی آدمی مارکیٹ میں مالیت تقریباً ستائیس کروڑ روپے کے لگ بھگ ہے تقوانی شہر میں ایس ٹی پی اور ایس یو پی کی جانب سے التاف جسکانی کے قتل کے خلاف تقوانی شہر میں بڑی تعداد میں ریلی نکالی گئی تقوانی ایس ٹی پی کے وائز شیئرمین التاف جسکانی کو قتل کرنے کے خلاف مختلف قوم پرس جماعتوں کی طرف سے ریلی نکالی گئی ریلی مختلف چوکوں چوراہوں سے ہوتی ہوئی بس اسٹین پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی مظاہرین کا کہنا تھا کہ التاف جسکانی کا ختل ایک دیشتگردی ہے التاف جسکانی کے قاتلوں کو جلد از جلد کیف گرفتار کر کے کیفرے کرتار تک پہنچایا جائے جب تک قاتلوں کو گرفتار نہیں کیا گیا تب تک احتجاجی مظاہرہ پورے سندھ میں جاری رہے گا صادق آباد شہر کی سالکیرہ اس سال بھی تقریب سجی تو میلے کا سوا تقریب میں شہر بھر کی سیاسی سماجی شخصیات سمیت ہزاروں افراد نے ایس سو پیس پر عمل کرتے ہوئے شرکت کی مزید دیکھتے ہیں صادق آباد سے دھنی بکش مہر کیس ریپورٹ ملک پاکستان کا ہر قریہ اپنی جدہ گانا اہمیت و انفرادیت کا حامل ہے لیکن کچھ علاقے سب کے باوجود اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں انہی میں ایک شہر صادق آباد ہے جو سندھ پنجاب اور بلوچستان کے سنگم پر واقع ہے اور پاکستان کے باقی شہروں کی نسبت صادق آباد شہر ایک اپنی الگ انفرادیت رکھتا ہے صادق آباد شہر کا سنگی بنیاد 18 نومبر 1935 کو ریاست بہولپور کے نواب سر صادق محمد کان عباسی خامس نے اپنے دست مبارک سے رکھا شہر صادق آباد پاکستان کا وحد شہر ہے جس کی سالگیرہ ہر سال جوش و خروچ سے منائی جاتی ہے اس سال 18 نومبر 2020 کو ملک کے اندرونی و بیرونی حالات کے پیش نظر سالگیرہ صادق آباد کی تقریب کو میرا عشق ہے پاکستان کا سلوگن دیا گیا صادق آباد کی پچاسویں سالگیرہ میں جوش و خروچ دیدنی تھا تقریب میں ڈپٹی کمیشنر رحیمی ارخان علی شہزاد کا کہنا تھا کہ جب مجھے کچھ ہفتے پہلے بتایا گیا کہ رحیمی ارخان کی تحصیم ساتھ کا بان ہے اس کے شہر کی مقاعدہ سالگیرہ بنائی جاتی ہے شاید یہ دنیا کے چند شہروں میں ہیں جس کا مقاعدہ یوکر تردائیس جو ہے وہ ریجسٹرٹ ہے سالگیرہ کی موقع پر کرونا ایس او پیز پر عمل کیا گیا تمام شہریوں نے ماسک پہن رکھے تھے شہری کو کہنا ہے کہ گھٹن زدہ محول میں ایسے پروگرام خوشکوار ہوا کا جھونکہ ہیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ دھنی بکشمار سرگو دامے ڈی پیو زلفقار احمد کی حداد برزمائی دجمنہ ناصر کے خلاف سارج آپریشن پندرہ مکانات کی تلاشی لی گئی تیس سے زائد افراد کے قوائف کی تصدیق بھی کی گئی سرگو دامے ایس ڈی پیو بھلوال سرکل ڈی ایس پی ناصر نواز کی سینہ نگرانی اندرسٹریل ایڈیا چک نمبر تیرہ شمالی گرد و نواز علاقہ تھانہ صدر بھلوال میں سارج آپریشن کیا گیا سارج آپریشن کے دوران تین مشکوک افراد کو حراست ملے کر قوائف کی تصدیق کیلئے تھانہ منتقل کیا گیا ہے سارج آپریشن میں ایس ای چو تھانہ صدر بھلوال سیکیورٹی برانچ ایلویڈ فورس سپیشل برانچ سیبل ڈیفنس اور حساس ادار ہونے حصہ لیا ڈی جی فورڈ ایتھارٹی کی ہدایت پر پنجاب فورڈ ایتھارٹی نے ساہی وال میں گندے انٹوں سے اشیاء خورنوش کی تیاری ناکام بنا دی ساہی وال میں ڈی جی فورڈ ایتھارٹی ارفان میمن کی ہدایت پر فورڈ سیفٹی نے خفیہ اطلاع پر مین بازار ملک برادرز کول سٹور پر شاہ پا مارا دورانے کاربائی سٹور میں پینتالیس سو ہیشوی سے مسترش شدہ انٹے پائے گئے خراب انٹوں کو شہر کے مطلب بیکریوں میں خورا کی تیاری کے لیے سپلائی کیا جانا تھا فورڈ سیفٹی ٹیم نے کاربائی کرتے ہوئے تمام گندے انڈے موقع پر تلف کر دیئے ہیشوی کے انڈے سٹور کرنے پر کول سٹور کو پچاس ہزار روپے جرمانہ آئیت کیا گیا خورا کی تیاری میں مزد صحت انڈوں کا استعمال انسانی صحت کے لیے انتہائی نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے گندے انڈوں کا تلف کرنے کے لیے ایک مربوط اور جامعہ پالیسی لاغو کی جارہی ہے گندے انڈوں کے حوالے سے جاری کردہ پالیسی کے تاحت ہیشوی کے انڈوں کو سٹور کرنا منع ہے نیو سٹوڈیو سے فیل وقت کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے کیونکہ خبر سب سے بہت لے